میں پوچھ نہیں ہوں کہ اس کے بیٹے جس نالائک نکمے کو یہ آکے جامپور پر مسئلت کرنا چاہتا ہے کیا اس کو اپنے چوٹے کے گھر کے راستے کا بھی بتائے نہیں پتا اس کو جتنی عویز گردی ہوئی ہے جتنی سردار گردی ہوئی ہے جتنا پورے جامپور کے اوپر پرچے ہوئے ہیں عوام بدلہ لے رہی ہیں ویران جتنی بھی کیمپس ہیں پی ایم ایل این کے وہ صاف حال بتا رہے ہیں کہ جامپور کے عوام نے اب جو سردار نے ایک مہینے سے ان کے اوپر دشتگردگی بربریت کی ہوئی ہے اس کا بدلہ وہ ووٹ کی ذریعے لے رہے ہیں بلے کے اوپر تھپا لگا کے وہ نظر آ رہا ہے اور میں جتنے بھی کیمپس میں گئی ہوں حوصلہ بلندے لوگوں کا اور رونک ہی رونک ہے اور کارکنان اور خواتین کی بڑی تعداد آ رہی ہے اور آپ خود جائیں آپ جا کے دیکھیں آپ کو جو ہے وہ پی ڈی ایم کی تباہ شدہ کیمپ آپ کو نظر آئیں گے جو سچا بندہ ہوتا ہے نا جو کھرا بندہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ سچی بولتا ہے ویسے تو میری تو سمائل مشہور ہے بڑا لوگ جلتے ہیں میری سمائل سے آپ پہلے بندے جس نے مجھے یہ کہا ہے جب بھی آپ سے بات کیا آپ کافی غصے میں کرتی ہیں اچھا آپ کے کارکنان کافی ناراستے منا لیا آپ نے ان کو کونسے کارکنان آج تو ہم نارے بازی ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی کا کارکن کبھی بھی ناراز نہیں ہوتا پی ٹی آئی کا کارکن خان کے ویجن کے مطابق خان کے سچائی کے مطابق خان کی بہادری کے مطابق اور خان کا جو پاکستان سے شدید لگاوے محبت جداری اس کے وجہ سے وہ پی ٹی آئی کا کارکن جڑا رہتا ہے تھوڑے تھوڑے سے کئی نہ کئی پر ضرور جو ہے وہ کئی نہ کئی لوگ کو گلے شکوے ہوتا ہے اور وہ گلے شکوے اس لئے ہوتا ہے ان کو پتا ہے کہ یہ ستر سال کا گند صرف عمران خان اور اس کی پارٹی صاف کر سکتی ہے میرے کوئی پہچان نہیں ہے میری ایک ہی پہچان ہے کہ میں بلے کے نشان کے اوپر ہوں یہی تو پارٹی کا پپولیزم کا ووٹ ہے کہ اس نے سرداروں کا ووٹ ختم کیا ہے اس نے ذات کا ووٹ ختم کیا ہے اس نے برادری کا ووٹ ختم کیا ہے اس نے بڑے بڑے کنٹوٹوں کا ووٹ ختم کیا ہے اس نے ایک ہی ووٹ بنایا اور وہ ہے کہ عمران خان کا ووٹ ہے بلے کے نشان کا ووٹ ہے پاپولزم کا ووٹ ہے وہی تو ہے سیاست میں سے عمران خان کو لکھا دو تو پاکستان میں تو بچتا ہی کچھ نہیں ہے میری ورد صرف عمران خان کی وجہ سے میری عزت میری عزت میرا نام اور میری پہچان صرف بلک کے نشان اور عمران خان کی وجہ سے ہے جس کو اپنی طاقت کا بڑا زوم ہے نا جس کو ہے کہ میں بڑا پاپولر ہوں لڑ لیں پی ٹی آئی کے مقابلے میں کوئی لوٹے کے نشان پہ لڑ لیں کوئی گدر کے نشان پہ لڑ لیں عمران خان کے بغیر اب سیاست ناممکن ہے جس کو اپنی عزت پیاری ہے جس کو اپنی سیاست پیاری ہے جس کو اپنی علاقہ پیاری ہے اس کا علاقہ صرف اور صرف عمران خان کے ساتھ ترقی کر سکتا ہے بس سیاست عمران خان کے ساتھ جوڑی ہیں کب گرفتاری دے رہی ہیں جب میرا خان حکم کرے گا سارے دنیا کو پتائے کہ اگر ڈیرہ غازی خان میں کوئی جیدار ہے اگر کوئی جیل کاٹ سکتی ہے اگر کوئی مضامت کی سیاست کر سکتی ہے اگر کوئی شہرابن کر سکتی ہے اگر کوئی سرداروں کے خلاف بول سکتی ہے تو الحمدللہ آپ کے سامنے حاضر میڈم آپ سردار کی گھاری بیٹھی ہیں دیکھیں میری بات سنیں جو سردار میں نے پہلے کہا ہے جو سردار عمران خان کے ویژن کے اوپر ہے جو سردار شرافت کی سیاست کرے گا بتا دے جب تک وہ زندہ دے آج تک مجھے بتا دیں کہ انہوں نے کبھی کسی کو پر پرچا کرایا ہو بلکہ میں تو داد دیتی ہوں کہ انہوں نے اپنا ضمیر نہیں بیچا انہوں نے خان کے ساتھ وفاداری کی ہاں البتہ بہت اچھا ہوا ہے اس بائی الیکشن میں جو ہوئی ہے جتنے سردار گردی اویس لغاری نے کی ہے اچھا ہوا ہے جو اس کے شرافت کا لبادہ اس کے چہرے پر نکاب تھا کہ میں بڑا شریف سردار ہوں اچھا ہوا لبادہ اتر گیا کہ راجنپورک میں کسی کی فصل جلائی کسی کا گھر جلائیا کسی کی فصل کو پٹریکٹر جلائیا جس نے پی ٹی آئی کا نام اٹھایا علم اٹھایا جس نے پی ٹی آئی کو جلسہ دیا اس کو جا کے اس میں پرچے میں اندر کرا دیا تو یہ الیکشن تو گزر جائے گا یہ تو شام تک انشاءاللہ ویران ان کے آپ کو پی ٹی ایم کے کیمپ بتائیں گے کہ پی ٹی آئی یہ جیتے گی علاقہ تو یہی رہے گا نام تو وہ جو اویس کی جو اصل شکل ہے وہ عوام کو نظر آ گئی ہے کہ کتنی کوئی شرافت ہے صرف لبادہ تا شرافت کوئی نہیں تھی اویس لگالی نے رات دو منٹ کی ویڈیو بھی بنائی ہے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے جو سیاستدان وہ انتقامی ہیں کس کو ٹارگٹ کیے گئے میرا خیال ہے ذہنی اثر ہو گیا اس کو پر نا ہار کا خوف دیکھیں بہت سارے ان کے جو لیڈران ہیں نواز شریف سویت اور مریم نانی سمیت یہ سارے مجھے لگتا ہے نفسیاتی مریض بن گئے یہ عوام میں جانی سکتے خوف ان کو بہت زیادہ ہے عوام کے تو انہوں نے کوئی بھلائی کی نہیں ہے میرے صرف ایون جامپور کے اور ڈیرہ غازی خان کے اون عوام سے سوال ہے کہ ان کی ٹوٹل ستر سالہ ان کے اباؤ اجداد کی حکومت ہر پارٹی میں یہ رہے آج بھی ان کو اپنا ہی بیٹا ایک کینڈیڈیٹ کی طور پر نظر آتا ہے کیا پورے لغاری قبیلے میں کوئی اور نوجوان لڑکا نہیں ہے کیا پورے بلوچے میں کوئی اور نوجوان ان کو نظر نہیں آتا بہت پوٹینشل کے ہمارے پڑے لیکے نوجوان لڑکے لڑکیاں موجود ہیں تو صرف ان کو اپنی نلائک نکٹھو اولاد ہی کیوں نظر آتی ہے میں پوچھ نہیں ہو کہ اس کے بیٹے جس نلائک نکمے کو یہ آ کے جامپور پر مسئلت کرنا چاہتا ہے کیا اس کو اپنے چوٹے کے گھر کے راستے کا بھی بتائیں نہیں پتا اس کو یہ یہ نہیں جیت سکتے پیٹی آئی انشاءاللہ جیتے گی